بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے ساتھ ہیں عزا سید صاحب پاکستان کا بڑا نام صحافت میں انویسٹگیٹیو جنرلزم میں عزا سید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سل یہ بتائیں پہلے تو کہ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بنے گا کیا اس وقت ملک میں ایک عجیب زورت حال ہے ایسا رکھتا ہے کوئی بھی اتدار لینے کو تیار نہیں ہے بڑے مشکلات ہیں آگے تو خوشی سے نہیں اتدار میں کوئی بھی آ رہا اور یہ میاں رواز فریف صاحب کا پیچھے ہٹنا یہ سمجھ نہیں آ رہی پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کا اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو پولٹیکل ٹرائسز ہے وہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے ایکانومی کے جو ٹرائسز ہے اس کے ساتھ اور ایکانومی بہت بڑا چیلنج ہے آپ جس کو بھی حکومت دیں گے وہ انپپلر ہو جائے گا تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے گا وہ اسے پیسے چاہیے ہوں گے پیسے آپ نے آئی ایم ایف سے لینے ہیں اور آئی ایم ایف جو آپ کو شرائط بتائے گا وہ شرائط اتنی کڑوی ہیں یعنی کہ کڑوی گولی ہے جس کو آپ جسے آپ کو نگلنا ہوگا یعنی کہ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے اور درست کہتا ہے ویسے بائی دوئے وہ غلط نہیں کہہ رہا وہ درست کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ پرائیوٹائز کریں یہ جو آپ نے خسارے کے ادارے رکھے ہیں مثال کے طور پر پی آئی ہے مثال کے طور پر سٹیل میلز آف پاکستان ہے کم و بیش چودہ سو ارب روپے وہ ان اداروں کے اوپر خسارے میں جو ہیں وہ ان کے اوپر جا رہے ہیں ان کو پرائیوٹائز کریں پھر آئی ایم ایف کہا کہتا ہے کہ یہ جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں اس کا نیٹ وسیع کریں یعنی کہ جو ٹیکس کولیکشن ہے ٹیکس کولیکشن کے لیے آپ نے جو لوگ رکھے میں ہیں وہ وہی لوگ ہے یعنی کہ عام آدمی لیکن اس کا جو دارہ کار ہے وہ وسیع کریں کچھ ادارے ہیں کچھ انڈویجولز ہیں بڑے پارفول وہ ان کو بھی اس ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں تو بیسیکلی آئی ایم ایف اس طرح کی شرائط ایک لمبی فیرست ہے کہ کس کس پہ ٹیکس لگائیں کس پہ نہ لگائیں کیا کریں سبسیڈیز ختم کریں تو اب یہ جو کام ہے یہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کرے گی وہ لوگوں سے ناراضگی مول لے گی نہ یہ ناراضگی پاکستان پیپلز پارٹی مول لینا چاہتی ہے نون لیگ بھی نہیں لینا چاہتی ان مینی ویز لیکن اقتدار کی بھی حفظ ہے سب کو پاکستان طریقہ انصاف اس لیے نہیں لینا چاہ رہی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو سربراہ عمران خان انہیں پتہ میں تو اندر ہوں وزیراعظم تو میں نے نہیں بننا وزیراعظم تو بنے گا کوئی اور تو میں کیوں کسی کو نومینیٹ کروں مطلب ایک وہ بھی ایک ایشو ہے تو اب تینوں جو ہیں بڑے پلیئرز وہ اقتدار لینا نہیں چاہتے نون لیگ لینا چاہتی ہے پیپلز پارٹی اس طرح سے لینا چاہتی ہے جسے کہتے ہیں کڑوے دل سے نون لیگ اس لیے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں وزیراعظم بنے نواز شریف کی یہ خواہش نہیں ہے آپ دیکھیں کہ وہ سٹیپ بیک کی ہیں کیوں سٹیپ بیک کی ہیں انہوں نے صورتحال دیکھ لیا ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈال کے ٹیکنیکلی ان کو اور ان کی جماعت کو وہ آؤٹ نمبر کیا ہے اور دوسرا انہوں نے یہ دیکھ ریا کہ اگر ہم آ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی لیگل ایسیت نہیں ہے لیکن ہم آ کے جلائی کے مہینے میں جب ٹیکسیشن کریں گے تو تباہی ہو جائے گی تو یہ وجہ ہے پیچھے ہوئے ہیں تو یہ کیا وجہ کہ انہوں نے بیٹی کو تو آگے کر دیا اور بھائی کو بھی اجازت دے دی تو وہ بدنامی یا مشکل تو نولک پر ہی آئے گی جس طرح ہم نے پی ڈی ایم کے دور میں دیکھا تو میاں نواز شریف صاحب اس سے بچ تو نہیں سکے اور یہ لانا کے لیے میاں صاحب آگے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے کیونکہ میاں صاحب کے آنے سے جو انہوں نے کہا پی ڈی ایم کو چھوڑیں ہماری دوزار سترہ کی بات کریں لوگوں نے اس چیز کو نہیں لیا تو اب بھی اگر یہ تو عجیب بات ہوگی کہ جی پنجاب بھی آپ نے رکھا سینٹر بھی آپ نے رکھا پھر بھی آپ کہیں گے نہیں میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا اتنی مشکلات میں ہی تو آگے انسان کو آنا چاہیے لیڈرشیف کی قولٹیز ہی ہونی چاہیے یہ مشکل میں نکالیں اور اگر نہیں سمجھتے کہ اچھا ہے پارٹی کے لیے ہی سب تو پھر ان کو بھی نہ لینے دیتے بیٹی اور بھائی بھو کیوں آگے کر دیئے دیکھئے نواز شریف صاحب کی جو یہ پلٹکس کا الیکشن کا جو سپل تھا نا یہ ٹیکنیکلی ان کا آخری الیکشن تھا اور آپ ان کی الیکشن کیمپین دیکھ رہے ہیں جو بھی چند جلسے کی ہیں تو عمران خان صاحب تزارہ جیل میں تھے تو نواز شریف صاحب کی آپ دیکھیں جلسوں کے اندر وہ جو سٹیج سیکٹری تھا وہ نواز شریف صاحب کو بلاتا تھا اور نواز شریف صاحب جو ہے سٹیج سیکٹری بنے ہوئے تھے اپنی بیٹی مریم نواز کے یہ دیکھا نا آپ نے کہ وہ مریم صاحبہ کو بلاتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو گرون کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے ظاہر ہے ایک والد کی یا خواہش یہی ہوتی ہے ایک لیڈر والد بھی تو ہوتا ہے نا تو اس کی خواہش یہ ہے کہ جی میں بیٹی کو وزیراعلا دیکھ رہوں خواب تو یہ ہے کہ میں وزیراعظم دیکھتا خواب تو یہ تھا کہ میں وزیراعظم ہوتا تو میں ایک سال بعد دو سال بعد کہتا کہ بیٹی تو وزیراعظم ہے وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہو سکا اب بات یہ ہے کہ ایک طرف بائی صاحب ہیں اور ایک طرف بیٹی ہے بائی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اقتدار لینا ہے اور بیٹی کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیٹی وزیراعلا پنجاب بن جائے چلیں ایک بیسک ٹریننگ ہو جائے گی جس طرح یہ خود بھی وزیراعہ پنجاب رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے تو یہ عام وزیر لوکل گورنمنٹ اور پھر فائننس کے وزیر رہے فائننس منسٹر رہے ہیں پنجاب میں تو اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر بیٹی کو اقتدار دینا تو پھر بھائی کی بات تو سننی پڑے گی تو معاملہ معاملہ فیملی گیا اچھا یہ ایک عجیب بات اچھا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑا سمارٹ کھیل رہی ہے پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بیکڈور پر کچھ نہ کچھ رابطے ہیں اگرچہ پیغام مکس آ رہے ہیں کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی سے نہیں بات ہو سکتی مگر پیپلز پارٹی بار بار اس خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ جی ان سے بات اگر کی جائے تو پھر ہے نا بات ہی نہیں ہو رہی تو کہیں آگے جا کر یہ ہو سکتا ہے جس طرح آج فضل امان صاحب سے بات ہو رہی ہے کل کو اب جس طرح سپورٹ کر کے جناب وزیراعظم بنوا دیا کیا آپ پتا چھے مینے بعد سال بعد دونوں پارٹیز کہیں کہ نہیں جی بات نہیں بند رہی ختم کرو کہ آنی اور جو خاجہ صاحب جس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی سائٹ پہ ہوئی تو ہم تو بے دیکھیں پاکستان میں اور particularly uncertain politics میں کچھ بھی possible ہوتا ہے لوگوں کے وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ مفادات اور ترجیہات تبدیل ہوتی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ جو بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے آپ ignore کر دیں it's very much likely اور مریم سنبھال سکیں گی پنجاب کو بیسے تو بڑا صوبہ ہے وفاق میں بھی اپنی گورنمنٹ ہو تو اتنا مشکل نہیں ہوتا ہم نے دیکھا موسی نقمی صاحب نے بھی کام چلا لیا ہے لیکن گورنمنٹ کے لیے جس طرح کی مشکلات ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی مشکلات ہوں گی تو کیا پیپلز پارٹی آپ کو لگتا ہے ساتھ کھڑی رہے کی یار میں جو بات اسامہ بھائی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پاکستان میں uncertainty بڑی rule کرتی ہے وفادات بڑے change ہوتے رہتے ہیں changing situation میں ایک بندے ایک ادارے کے سربراہ کو آپ اٹھاتے ہیں پوری گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے ایک ایم این اے کو یا ایک بندے کو ایف آئی اے کا نوٹس آتا ہے یا نیاب کا نوٹس آتا ہے حکومت نیچے گر جاتی ٹھیک ہے تو ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی ادھر ہی رکھ رہا ہوں اور کسی کو لگاؤں گا نہیں تو آپ گھر جل جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ پاکستان is very interesting country if you are if you are a student of politics شاید نواز شریف صاحب کے پیچھے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ شہباز شریف صاحب ہر ایک کو سوٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کا کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی majority تو ہوتی کہ میں کچھ کر سکتا تو یہاں تو ایسی گتھی سلجائے تو وہ الجھائے گئی ہے کہ اب سولج نہیں نہیں ہے آپ یہ بتائیں عزیز صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ہم معاملہ سمٹے کا ہم جو بلوچستان میں صورتحال دیکھ رہے ہیں پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ لابتہ افراد والا معاملہ تھا اب کئی دنوں سے بند ہے تمام جو جماعتیں ہیں پکتنخہ ملی معاملی پارٹی آپ دیکھئے حق دو تحریک دیکھ لیں رحیثانی صاحب لشکلی رحیثانی صاحب نے جو باتیں کرتی ہیں وہ آپ دیکھئے اور منگل صاحب کی جماعت وہ بھی حضور امان صاحب اپنی جگہ جی ڈی اپنی جگہ یہ سب جماعتیں جس طرح کی بات کریں جو ملک کے حالات ہیں اب یہ ریگنگ کا سارا معاملہ یہ انڈر دا کارپٹ ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے یہ الائیو رہے گا اس کو سلجھائے بھی جائے گا یا نہیں دونوں طرف سے یہ ہوگا نہیں جی بس اب جو فیصلے ہو گئے ہیں اسی طرح نہیں ہے کوئی ریورس نہیں ہونے جس کو جو حصہ مل گیا ہے بس چھپ کر کے اسی پر بیٹھے لو یہ دیکھیں بلوچستان کا عسامہ جی مسئلہ نا ایک تو پلٹیکل مسئلہ نا جو آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پر ایمپائر کی انگلی جس کے آقے میں اٹھ گئی وہ وزیراعلا بن جائے گا اور باقی جو پارٹنرز ہیں یا باقی سٹیکھولڈرز ہیں وہ خموش ہو جائیں گے ایک اس کا دوسرا ایشو بھی ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ اناثر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل رائٹس نہیں مل رہے ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہو رہی ہیں ان کے لوگ مسنگ ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے وہ ریاست کے خلاف ان میں سے بعض لوگ جو ریاست سے لڑ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک پرپیچول مسئلہ ہے وہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے وہ چلتا آ رہا ہے اس مسئلے کو کوئی بھی حل نہیں کر پایا اور اس مسئلے کا جو حل ہے وہ شاید پلٹیکل لوگوں کے پاس نہیں ہے شاید پلٹیکل لوگوں کے پاس تو ہے لیکن اس کا جو ویٹو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کے پاس ہے تو لیٹ اس سی کہ یہ کب وہ سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ اس بات کو پلٹیکل لوگوں کے فیور میں اور ظاہر ہے اپنے فیور میں بھی ملک کے فیور میں بھی آگے بڑھے گی اور کہہ گی کہ اس کو حل کرے تو ہمیں اچھا لگے یا برا لگے وہاں پر سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ بڑی پارفل ہے باقی جگہوں پر بھی آئے لیکن وہاں پر تو بہت زیادہ پارفل اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختلخواہ میں تو لگتا ہے کہ علیمین گڑھا پور صاحب آ رہے ہیں وہاں پر تحریک انصاف گیومنٹ رہے گی شاید ان کو مخصوص نشستیں نامیں ملیں جن کے آزاد نیت بار ٹوٹ ٹوٹ کر جا رہے ہیں یہ سلسلہ رکھے گا کیونکہ آپ تو کمفوٹیبل پوزیشن میں ہے نونلی یا اتنا توڑنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہ رہے اور پھر پیپلز پارٹی بھی شاید غصہ میں آ جائے کہ بھائی جب ہم کہہ رہے تھے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اتنے لوگ توڑنے کی کیا ضرورت کیونکہ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں ایم بی ایس پر ٹوٹ رہے ہیں ایم ایس بھی ہے کچھ لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے یہ کہیں آپ کو لگتا ہے سلسلہ چلتا رہے گا یا ٹوٹنے کا یا کہیں جا کر کچھ ان کو سیڈکٹ بل جائے گا کیا آپ الگ جماعت ہی ہیں نہیں دیکھیں پنجاب سے تو بندے ٹوٹیں گے لیکن جو ٹوٹ رہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے ٹوٹ رہے ہیں وہ بھی آگے فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور دیکھیں جتنا پریشر ہے ان کے اوپر جو منتخب ہو کے رہے ہیں ان کے لیے بڑا پریشر ہے اپنے ووٹروں کا اپنے سپورٹرز کا اور پھر جو میلائن ہونے ہے کہ پی ٹی آئی ایک پوری میلائننگ کیمپین چلاتی ہے اس بندے کے اوپر اس بندی کی فیملی کے اوپر تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے تو اور ویسے بھی یہ جو بندے ہیں یہ اسٹابلشمنٹ کی اپروول سے ہی الیکشن لڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسٹابلشمنٹ کی اپروول سے الیکشن نہیں لڑے ہیں الیکشن لڑنے سے پہلے ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ اسٹابلشمنٹ کو یقین دلا کے آئیں کہ آپ جیسا کہیں گے کر لیں گے تو یہ پاسیبل ہے کہ یہ رہے ہیں شاید پی ٹی آئی میں اور اٹ اٹی لیٹرل سٹیج پی ٹی آئی کی کوئی شکل بن جائے لیکن شکل تو آپ لیگلی بن نہیں سکے گی جو ٹائم فریم ہے اس کے تحت تو ایم ڈی وی ایم کو شامل ہو جائیں گے یہ لوگ تو پھر ممکن ہے آفٹر دیٹ جب یہ شامل ہو جائیں اور جب کوئی قانون سازی آئے لیجسلیشن آئے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ یا تو یہ بندے غیب ہو جائے کریں گے یا کچھ اس طریقے سے کام کریں گے جو شاید میں ایم ڈی وی ایم کی پالیسی یا پی ٹائی کی پالیسی سے مجھ سادم ہوں عزا صاحب اس دفعہ ہوا کیا ہے ہم نے دیکھا ہمیشہ الیکشنز میں کہا جاتا ہے کہ جی رگنگ تھوڑی بہت ہوتی ہے اس میں صور رسوخ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ تو الیکشن کمیشن بھی ساتھ عدلیہ کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں رول اس میں کوئی ہل جل جس طرح کی نہیں ہے کہ اچھا کوئی رگنگ ہوئی لیکن اتنا ہی میس کریٹ ہو گیا یہ میلیج کیوں نہیں ہو سکا ورنہ ہم پہلے تو دیکھتے ہیں اتنا بابیلہ نہیں مچتا یا اتنے بازے طریقے سے نہیں ہوتا یعنی یہ فارم 45 بچے بچے کو پتلا گیا پہلے کبھی اس طرح ہوا نہیں اتنا فرق نہیں دیکھا گیا اتنے بڑے پیمانے پر یا اس کو میں رگنگ کی اتنی کھلی داستان کہوں اتنے عجیب طریقے سے کہوں پلاننگ ٹھیک نہیں تھی یا اندازے غلط ہوئے غلط ہی کہاں ہوئی کہ اس کو منیج نہیں کر پائے میرا یہ خیال ہے کہ جو غلطی ہوئی نا کہ کیلکلیشن ٹھیک نہیں تھی جو سٹڈی نہیں ٹھیک کر سکے گراؤنڈ سیچویشن کو گراؤنڈ سیچویشن کو ٹھیک سٹڈی نہ کرنا ایک بڑی وجہ ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی جو باہر تھی ظاہر ہے انہوں نے بڑا سمارٹ پلے کیا اس کو پورا کریڈٹ ملنا چاہیے پی ٹی آئی کے ووٹر نے بڑا سمارٹ پلے کیا انہوں نے جو غصہ تھا تو وہ یہ کہتے رہے نا دیموکریسی is the best revenge تو انہوں نے کہا جی یہ ووٹ is the best revenge کہ ہم ووٹ کے ذریعے ریونج لیں گے اور لیا انہوں نے یہ جو ہے نسٹڈی یہ کچھ کر نہیں سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کریک ڈاؤن کیا پولیس انتظامیہ کیسے دیئے تو لوگوں کو بڑا غصہ تھا اور غصے کا اظہار پھر انہوں نے اپنے انداز سے کیا انہوں نے پتا تھا کہ نعرہ لگائیں گے تو پکڑے جائیں گے پوسٹر لگائیں گے تو پکڑے جائیں گے ووٹ تو ہم نہیں دے رہا ہے تو انہوں نے پھر ووٹ دیا تو اب یہ تو جتنا عرصہ بھی یہ چلتا ہے بہت سے لوگوں کو خیال ہے کہ شاید پی ڈی ایم ٹو ہے اور اتنا عرصہ نہ چل سکے جتنا عرصہ بھی چلے اس کا تو پھر سر مشکل فیصلے اور جو ابھی بھی لوگوں میں غصہ ہے پھر کریک ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو یہ تو ہم ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ریپیٹ ٹو تھاؤنٹ تھرٹین کی پوزیشن کے کہیں چلے گیا بلکہ اس میں تحریکن صاحب اتنی مضبوط نہیں تھی اس وقت پختون خامل کی گورنمنٹ گیس تو آگ واقعی لگ گئی ہے اور بجلی کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہیں ہمیں بھی لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں ہمارے گھر کے حالات ہم لوگ بھی پریشان ہیں تو یہ کیا بنے گا ڈالر شاید پھر اوپر چلا جائے پیٹرول کیرمت پھر بڑھ گئی ہے یہ تو سارا فائدہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو اور یہ سکڑ جائیں گی جماعتیں اور پیپلز پارٹی بھی شاید اس سے بچنا سکے اور پپلریٹی طریقے صاحب کی پھر ہم بڑھتی دیکھیں گے جو ہم نے پچھلے دو سال میں دیکھا ہے ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو بھی بندہ پاور میں آئے گا وہ انپپپلر ہو جائے گا پی ٹی آئی آج سب سے زیادہ پار میں آج پی ٹی آئی کو حکومت دے دیں آپ دیکھئے گا پھر چھ مہینے بات کیا کہ یہ جلائی کے بعد کیا صورتحال ہوگی تو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس وقت سب سے مشکل کام حکومت لینا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیلنج لے گا کون اور اس کو نبھا بھی پائے گا یا نہیں پائے گا میرا یہ خیال ہے کہ بڑا مشکل چیلنج ہے اور اس میں آپ کے آتھ میں چیزیں کم ہیں انٹرنیشنل ایکٹرز وہ بڑے ان کا بڑا انفلونس ہے اور آپ کا اپنا بھی زیادہ انفلونس ہے آپ کی اپنی ایفرٹ بھی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو چیز آپ کے آتھ میں نہیں ہے وہ ہے اگر آپ اکومت کر بھی لیں تو بار بار اگر اگر ایجیٹیشن ہوتی رہے یا کم از کم بیانبازی ہوتی رہے تو وہ بھی تو ڈیمیج کرتی ہے انسرٹینٹی جو ہے اس سے ہوتی ہے اچھا سر وہ پاور کوری ڈیوزرز جو ہمارے جو بڑے اہم ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کوئی دوبارہ سے کوئی پلان دوبارہ بنایا جائے گا اس میں کوئی تحقین صاحب کے لیے کوئی سپیس بنے گی یا نہیں ہوگا ذرا محتاط ہوگی بتائیے گے سر کیونکہ میں میرے لیے بھی آج کل مشکل میں ہوں تو اس لیے آپ کو پتا لگ رہا ہے کیا بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جو اب وہ کہتے جی مقبولیت ہے مقبولیت نہیں ہے وہاں آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے یا آپ کو اس کوئی خبر ہو کہ وہ جو ایتری کاٹا لگ جاتا ہے تو اس کے کوئی گنجائش کہیں یا ری تھنکنگ کہ یہ بڑا میس کریٹ ہو گیا ہے اس کو ہم کس طرح سمیٹھتے ہیں کوئی راستہ نکالتے ہیں ادھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس وقت سوچ چل رہی ہوگی جو آٹھ فروری کے انتخابی نتائج ہیں اس کے بعد ایک نئی صورتحال ہے کہ اب پی ٹی آئی پنچنگ بھاگ نہیں ہے this is very important کہ پہلے آپ ایک بندے ایک کے ساتھ خوب پٹائی ہو رہی ہے تو اب پٹائی کا جو جو سیزن ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب ذرا پانشانی پیئیں ریلاکس ہوں تو اب اگلی ٹائم لگے گا اس میں اس مرلے کو بھی پھر اگلا مرلہ آئے گا کہ آپ دیکھ کے مسکرائیں گے ایک دوسرے کو پھر اس سے اگلا مرلہ آئے گا کہ آپ بات چیت کے لیے کریں گے اور پھر کو رستہ بنے گا لیکن it will take time it is not tomorrow or day after tomorrow next week next month it's not like that لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کہ وارڈا صاحب نے کہہ دیا اور وارڈا صاحب کا کہنا آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر علی مرنپور آتا ہے تو پھر گورنر آج بھی لگ سکتا ہے پھر کل انٹرارشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں طریقہ انصاف علیہ ہفتے کو پھر کال دے رہے ہیں احتجاج کی تو وہ بھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ آگے سے کہا جائے گا آپ تو گنجائش نہیں چھوڑ رہے ہیں جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کچھ کر بھی دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں آپ پھر احتجاج والے موڑ میں آ رہے ہیں تو وہ پنچنگ پھر جاری نہ رہے اس طرح ابھی بھی وارڈا گرفتاری جاری ہو رہے ہیں ابھی لہور سے بھی ایک بندہ گرفتار ہو گیا ہے تو وہ چیزیں تو چل نہیں ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے یا سلو ڈاؤن ہو جائے گی میرا خیال میں سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ سلو ڈاؤن ہو چکے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوئے باقی یہ جو بات آپ نے کی کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے دیکھیں وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کی ساری سب لوگوں کی کیلکلیشن تو غلط ثابت ہوئی ہے تو سٹیٹمنٹ ایک اپنی اگہ ہوتی ہے گراؤنڈ ریالٹی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ ٹھیک ہے آپ کے پاس مسل پاور ہے لیکن مسل پاور سے آپ زمین کو اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتے مسل پاور آپ کی ایک محدود ہوتی ہے جہاں پر لوگوں کی پاور ہو تو پھر بڑا آپ کو آپ کو بعض اگر سرندر کرنا پڑتا ہے بے شک آپ وقتی طور پر نہ کریں ٹائم آتا ہے سرندر کرتے ہیں آپ بہت برش کیا سر